السلام علیکم جناب کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیرید سے ہوں گے بزار سیس کی ایک نئی اپیسوڈ میں آپ کا بائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج میں کوہار میں موجود ہوں تو آج میں کوہار کے بزار کو ایکسپلوڈ کروں گا اور کوہار میں سیخ کباب اور چپل کباب بڑے ہی مشہور ہیں اتنے مشہور ہیں کہ یہاں سے پارسل ہو کر دوبائی تک جاتے ہیں تو کیا حال ہے تو اس بزار کی ہسٹی بھی جانیں گے اور ساتھ میں سیخ کباب اور چپل کباب خود بھی ٹیسٹ کریں گے اور ساتھ میں پارسل بھی لے کر جائیں گے تو جناب یہ کنگ گیٹ ہے اور کنگ گیٹ سے ہو کر آگے بزار شروع ہوتا ہے اور وہاں پر سیخ کباب چپل کباب بڑے مزے مزے کی بنتے ہیں پرانے تاریخی شہروں کی طرح کوہارٹ کا یہ شہر بھی تاریخی شہر ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کا شہر ہے اور یہاں پر بھی گیٹس ہیں جیسے کنگ گیٹ ہے جس میں میں بھی انٹر ہونے لگا ہوں تو یہ گیٹ اس لئے بنائے جاتے تھے کہ شہر میں شام کے وقت انٹرس بند کر دی جاتی تھی کیونکہ جو ڈکیت تھے وہ ڈاکہ ڈالتے تھے اور لوگوں کا جو مال ہے وہ لوٹتے تھے اس وجہ سے یہ گیٹ بنائے گئے ہیں تو یہ بزار سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ کنگ گیٹ ہے کنگ گیٹ ہے نا بھئیہ اور چرسی گیٹ کہاں پر ہے سیخ کباب کہاں سے ملے گا وہ ہی میں ملے گا یہاں سے سیدھا جاؤں یہ مین بزار ہے کس بزار کا نام کیا ہے بھئیہ مین بزار کوہٹ اور میہ خیر کا بزار کونسا ہے وہ آگے ہے یہ مین بزار ہے کوہٹ کا یہ بھی اچھا خاصا بڑا بزار ہے اور ہر قسم کی آئٹم یہاں سے ملتی ہے کوہٹی چپل کے حوالے سے بھی بہت بڑا بزار ہے کوہٹی چپل یہاں کی بڑی مشہور ہے یہ دیکھیں یہ کوہٹی چپل ہے کوہٹی چپل یہاں پر بنتی ہے سپیشل چرسی گیٹ کدھر ہے بھئیہ یہ چرسی گیٹ ہے یہاں پر بسنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ بنگش ہیں خٹک ہیں اور آفیدی ہیں اور لینگویجز میں پشتو اردو اور ہمکو کا استعمال کیا جاتا ہے یہ چرسی گیٹ ہے آپ جیسے ہی اس گیٹ سینٹر ہوں گے تو آپ کو ایک فورٹ سٹریٹ نظر آئے گی جہاں پر لوکل وینڈر مختلف اشیاء بیچ رہے ہیں کوئی حلوہ بیچ رہا ہے تو کوئی بنو کے لذیذ گوش والے چاول کہیں پر شربت بک رہا ہے تو کہیں پر لسی گوش کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے پتھانوں کا گزارہ ہوتا نہیں ہے تو کلیجی تکے کباب کی شاپ نظر آئیں گی آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں جی کابلی پلاؤ کابلی پلاؤ ہے بھئیہ بنو پلاؤ یہ کلو کے ساتھ سے لیتے ہو یہ دیکھیں جی گوش سے برے ہوئے لذیذ چاول یہ ہیں جی بنو پلاؤ بنو پلاؤ بڑا مشہور ہے بھئی پتھانوں میں تو یہاں سے یہ گلی شروع ہو جاتی ہے کبابوں کی گوشت ہی گلی اور یہاں پر آپ کو کبابی کباب نظر آئیں گے چپل کباب اور سیخ کباب کی بہت ساری شاپس ہیں یہاں پر لیکن مجھے تو تلاش کرنا ہے کوارٹ کے مشہور کباب جو دبائی بھی پاسل ہوتے ہیں تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا اصل کباب کہاں سے ملیں گے بھئی یہ کباب کہاں سے ملے گا کوارٹ کے مشہور کباب مشہور کباب کہاں سے ملے گا چلیں جی ہم پہنچ گئے ہیں اصلی کبابوں والی شاپ پہ اچھا تو یہ دبائی والی شاپ ہے جہاں سے کباب دوبائی تک جاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا بشیر خان اچھا مجھے تو چاہیے سیخ کباب بھئی ان کے پاس چبلی کباب ہیں سیخ کباب نہیں ہے تو سیخ کباب کہاں سے ملیں گے بھئی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مین بزار جاؤ مین بزار میں گل ہوتل ہے وہاں سے آپ کو سیخ کباب ملیں گے اور وہ سیخ کباب جو ہے وہ پارسل ہو کر باہر بھی جاتے ہیں کسی روڈ پر سیدھے جاؤں گل ہوتل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں دکان دون رہا ہوں گل ہوتل اور جس دکان سے میں ہو کر آئے اس نے یہی کہا ہے کہ اس روڈ پر سیدھے جانا ہے اور اس سے جا کے ٹرن دے کر مین بزار کی طرف جانا ہے چلیں میں یہاں سے کسی پوچھ لیتا ہوں گل ہوتل کم سی کی دے خادل تتاوشن کسی دلارشن ہم اخمق چکم گیٹ دے مغا زنگلو گیٹ دے تا زنگلو گیٹ دے یو کنگ گیٹ دے یو چرسی گیٹ دے کوار کدھرے گیٹ دی تاثیل خواہ تاثیل گیٹ اندھے صحیح زنگل گیٹ بھی ہے تاثیل گیٹ بھی ہے چرسی گیٹ بھی ہے اور کنگ گیٹ بھی ہے اور یہ گیٹ یہاں پہ اس لئے لگائے گئے تھے پرانی زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے کہ کوئی باہر سے انویڈر نہ آئے اور یہاں پہ لوٹ مار نہ کریں اور یہ شام کو یہ گیٹ بند کر دی جاتے ہیں یہ گیٹ ہے جنگلو گیٹ گیٹ میں آپ کو دکھائیتا ہوں جنگل گیٹ اسے اردو میں کہا جاتا ہے گل ہوٹل کہاں پہ ہے بھئیہ اچھا مین بزار میں اور یہ زنگل گیٹ ہے یہ ہے جنگلیوں کو گیٹ یہ زنگل گیٹ میں میں انٹر ہو گیا ہوں اور یہاں سے میں مین بزار جاؤں گا اچھا تو کوئی مقامی بند اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ میں پہلے کینگ گیٹ گیا کینگ گیٹ سے مین بزار میں آیا اور مین بزار سے پھر میں چرسی گیٹ گیا چرسی گیٹ سے ہوتے ہوئے اس بزار کو میں نے ٹچ کیا اس بزار سے ٹچ ہوتے ہوئے میں ابھی زنگل گیٹ جنگل گیٹ میں انٹر ہوا ہوں اور یہاں سے بھی میں جا رہا ہوں مین بزار میں اور مین بزار سے آگے پھر میں گل ہوٹل جاؤں گا جہاں سے میں نے کباب لینے ہے تو کباب کے جگر میں دیکھیں میں نے پورا بزار وزٹ کھر لیا تو یہ ہے بھئیہ زنگل خیل اور یہاں سے میں رائٹ ٹرن لوں گا اس بندے کے کہنے کے مطابق یہ کوہارٹ کا مین بزار ہے یہاں پہ تقریباً ون پرسنٹ ہندو بھی رہتے ہیں ہندو محلہ ہے سیپریٹ ہندووں کا محلہ ہے اور ایک بہت بڑا مندر بھی ہے یہاں پر باقی 99 پرسنٹ مسلم رہتے ہیں سکھ برادری بھی یہاں پہ کافی اچھی تعداد میں رہتی ہے یہاں پہ مقامی لوگوں سے سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے ہندو جو ہیں وہ اب مسلمان ہو گئے ہیں اور جو یہاں پہ بزار میں آپ کو شیخ نظر آئے گا وہ پہلے ہندو تھا اور اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں یہ جناب گل ہوٹل اور یہاں سے مجھے مل جائیں گے سیخ کباب بیر سیخ کباب ہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامَ اچھا تو کس طرح ہے ڈیر سو روپے درجن دیتے ہیں اچھا تو آپ اس طرح کریں نا تین درجن آپ پیک کر دیں میں آپ کو باکس دیتا ہوں اس میں آپ پیک کر دیں بلکہ تین درجن نہیں پانچ سو روپے کے پورے ہی پیک کر دیں میرے والد صاحب نے سپیشل مجھے بیجا تھا کہ کوارڈ جا رہے ہیں تو کوارڈ سے آپ نے لے کر آنے ہیں کباب میرے لیے میرے والد صاحب کی یہ فیورٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں سے پارسل ہو کے دوبائی تک جاتے ہیں تو اس لئے میں آیا ہوں آپ سے لینے کے لیے اور یہاں پر نا مجھے کڑائی میں بنا دیں یہاں پہ میں کھا لوں گا اور باقی جو ہے وہ آپ پیک کر دیں باکس میں آپ کو دیتا ہوں یہ دیکھیں جی میری کڑائی بن لی ہے ان سے میں نے پوچھا آپ گوشت کون سا اسعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے ہم بڑا گوشت اسعمال کرتے ہیں سیخ کے لیے اور انگیڈنٹس میں ہم پیاز اور باقی مسالہ جات اسعمال کرتے ہیں میری کڑائی تقریباً ریڈی ہے تو ابھی میں اس کو کھاؤں گا آپ کے سامنے اور اس کا ٹیسٹ میں آپ سے شیئر کروں گا جی میں رولپنڈی سے آیا ہوں سپیشل آپ کے کباب کھانے کے لیے اور میرے واد صاحب نے مجھے سپیشل کہا تھا کہ میرے لیے کباب وہاں سے لے کر آنے ہیں تو میں نے کہا میں بھی کھا لیتا ہوں ویسے میں نے بریانی کھائی ہوئی ہے گھر سے ہو کر آیا ہوں لیکن جب میں نے ٹیسٹ کیا تو میں نے کہا یار یہاں پر بھی ایک روٹی کھا لینے چاہیے تو ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ ہوئی 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 زبردست چھا گئے جی یہ میرے کباب پیک ہو گئے ہیں ساڑھے تین درجن کباب ہیں جو میں ابھی پنڈی لے کر جاؤں گا اور یہاں سے یہ کباب جو ہیں وہ دبائی تک جاتے ہیں چلے جی اللہ حافظ تو بھئیہ چار بج گئے ہیں پنڈی میں نے پہنچنا ہے کباب شباب میں نے لے لی ہیں تو آپسی کا سفر کنٹینئو کرتا ہوں امید کر دوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لوگ پسند آئی ہے تو لائک سپریش شیئر کرنا نہ بھولی گا